اب میرے تین چیزیں ہیں تینوں پوائنٹس میں میں نے تھوڑا سا بولنا ہے پہلی چیز آپ نے جو زاکر نائک صاحب ان کو کوئی نالائک بھی بولتے ہیں ہمارے طبقے میں پہلی بات یہ کہ یہ پورے چینل کے ذریعے پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں تھے انہوں نے کسی دینی سبجیکٹ میں پی ایش ڈی نہیں کی ہوئی ہے دوسری بات جو انہوں نے وسیلے کے حوالے سے کہی وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لئے وسیلہ اختیار کرو اللہ کا حکم ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سبی نہیں اللہ کے نبی نے خود اپنا وسیلہ اپنے صحابہ کو سکھایا حضور کے ایک صحابی ہیں ترمزی کی شریف کی روایت ہے کہ نابی نہ صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہے تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی کہ تو یہ دعا کرنا یہ کہتے ہیں نا نہیں مانگنا جاتے جس میں یہ کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد رحمت والے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دربار میں میری یہ سفارش کریں اور یہ کہیں تاکہ اللہ تعالی میری یہ سحاجت کو پورا کرے شفاعت کے حوالے سے اللہ کے رسول سے استغاثہ کرنا یہ رسول اللہ کے صحابہ آل بیت اور پوری امت کا متفقہ اور مشترکہ عقید ہے دعا اپنے لفظ کہا کہ حضور سے دعا دعا ہم اللہ کی سوا کسی سے نہیں مانگتے کیوں کہ دعا عبادت اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے باقی رہ گیا ندا یا استعانت توصل یہ اللہ کے رسول سے بلکل جائز ہے اہم ترین جو آپ آج میں تو چاہتا تھا کہ ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے اس پہ ہم کھلے بولتے یزید کے حوالے سے آپ نے فرمایا یزید ایک لانتی فاسق فاجر اور ہمارے آئمائیں عربہ میں سے امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے مطابق کافر شخص ہے جس حدیث کا حوالہ زاکر نالائق صاحب دے رہے تھے یہ انہوں نے بلکل حدیث کے خود ساختہ انہوں نے منگھڑت تعریف اور توصیف کیے اس کی تشریح کیے عرض یہ ہے کہ کیا یہ چودوی صدی میں آ کر ایک ڈاکٹر زاکر نالائق جیسے بندے ان کو سمجھے یہ صدیز کی تشریح میں عرض یہ کروں میری پلیز میری بات سنی اور میں ابھی مفتی نعیم صاحب کی طرف ایک میرا حوال سوال ہے اس کی طرف چلے جائیں وقت تھوڑا ہے میرے بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پہلے فرمایا فرقہ واریت فرقہ واریت کی جڑ یہ اس طرح کی خطابات ہیں یا وہ تحریریں کہ جو اس طرح کی مسائل کو کھڑا کرتی ہیں یا مفتی نعیم صاحب پھر بیٹھے ہوئے ہیں مفتی نعیم صاحب ایک مدرسے کے ایک آدمی نے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنو نام کی کتاب سیدنا یزید کتاب نے کی عبدالعالیم صدی کی مارکیت میں بھی وہ موجود ہے وہ ہمارے جامعہ بنوریہ کے رہی ہیں جامعہ بنوریہ کے فاضل ہیں جامعہ بنوریہ کے وہ فاضل ہیں اس کے علاوہ آپ کے لال مسجد کے مولانا عبداللہ صاحب لال مسجد کے میری بات میں انصاب کریں میری گفتگل کے درمیہ مجھے انٹرپ نہ کیجئے میں نے آپ کی بات کو کٹا نہیں ہے محترم یہ بھی بندے کے عذاب ہونے چاہیے بات یہ کہ ایک اپنی باری کیا بہت چاہیے پلیس میں ارز کر رہا ہوں لال مسجد کے مولانا عبداللہ صاحب کی تصدیق موجود ہے جس میں انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے آپ مجھے بتائیے کتاب حیات سیدنہ یزید اب بھی مرکیٹ میں موجود ہے اگر آپ کہتے ہیں ہم لیٹس اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ایسی کو الز یہ کر رہا ہوں کہ ایسے لانتی فاسق فاجر جو اللہ کے رسول کیا لے پہ ایسوں کو جب رضی اللہ رحمت اللہ کہا جائے گا تو بتائیے پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا علامہ صاحب میرے سے تو ملے یزید کی متعلق کیا رذریہ ہے مجھ سے آپ پوچھنی نے انہی کی بات پر انہی نہیں کر رہے ہیں کہ جانبی نوریہ کہ فلاں نے لگی ہے فلاں نے لگی ہے مفتی صاحب آپ کے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں یزید کی مدد کے اندر قصیدیں موجود ہیں مدد کے اندر قرآنی صاحب انہیں جواب دینے ہیں بھائی آپ مجھ سے میرا مفتی نائم صاحب مفتی نائم صاحب کیونکہ انہوں نے آپ کا ذکر بات سنے میں آپ تو باضی طور پر کہتا ہوں یزید کی متعلق بات سنے میری بات سنے کی نہیں جی جی بتائیے بتائیے بولیے ہمارا نظریہ یزید کے متعلق وہی ہے جو مفتی حنیب قرآریسی صاحب نے پیش کیا کہ یزید کو ہم کسی صورت میں بھی اچھا نہیں سمجھتے مجلب اتا کی کہ یزید کافر میرا نظریہ مفتی شبی صاحب نے کتاب لکھی ہے بات تو شروع بھائی بات میں نے مفتی شبی صاحب نے بھی اقرار کی بھی کہ یزید کافر ہے بات مکمل ہونا مفتی شبی صاحب نے ہمارے دعلم خلاقی کے بڑے ہیں مفتی شبی صاحب کے والد ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور یزید کو پلید سکھ کہا ہے یزید کو برا بلا کہا ہے وہ کتاب موجود ہے اور وہ مفتی شبی صاحب مفتی آزب پاکستان ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یزید کو بلکل کوئی بھی آدمی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چاہے ہماری کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ یزید کی خرابیت کو پورا مکمل ذکر کیا ہے باقی انہوں نے جو بات کہی کہ عبدالحلیم صدی اللہ صاحب ہمارے جامعہ میں اسلام کا کوئی استاد نہ پہلے فا نہ ابھی ہے اگر اس نے جامعہ بنوریہ کا نام لکھا ہے وہ جھوٹ نام لکھا ہے میں آپ کے توسط سے یہ کہتا ہوں اس بارے میں نہ پہلے کوئی آدمی کہنا ابھی ہے لہٰذا ہمارا نظریہ وہی ہے جو عبدالحلیم قریفیق صاحب نے پیشتی ہے ماشاءاللہ مفتی مفتی نایم صاحب کیے لکھے ہوئے آدھرا نینے اٹھی پڑھو آیات سیدنا اگر کے لکھے گیا کوئی قال سمجھ آئی ہے لکھی بھی کس دی ہے ابو الحسین محمد عظیم الدین صدیقی فاضل جامعہ تلعلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون کراچی یہ بنوری ٹون کراچی جو ان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے یہ اس کا فاضل ہے اور کیا لکھی کتاب ہے ذرا کیمرہ مارے ہو جی یہ جنابی والا تقریز کس نے لکھی ہے محمد عبداللہ ختی مرکزی جامعہ مسجد اسلام آباد لال مسجد کوئی سمجھیں کوئی نہیں آئی مولانا عبدالعزیز المعروف برکے والی شرکار اس کی اپا حضور محمد عبداللہ